اپنے والوں کی ڈائریکشن میں اس کو موو کرنا ہے سپیڈ ہے وہ آپ نے بہت سلو رکھنی ہے اس کے اندر بھی آپ کو بالنظر آرہے ہوں گے یہ دیکھیں مالی فیو کیسے آپ سب لگ میت کرتی ہوں کہ آپ سب لگ ٹھیک ہوں گے اور آج کے فیڈے میں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ زبردستہ افیشل ریموور پرادکٹ ہے اس کا دیوی شیئر کرنے والی ہوں آپ کو بتاؤں گے کہ کیا یہ واقعی افیکٹیو ہے یا نہیں آپ کو پرچیس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آج کے لہنڈر میں سیٹی پرسن لوگوں کو اس پرادکٹ کی اشید 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 ترین ضرورت ہے کیونکہ ہر دوسرے بندے کو انوانٹیڈ ہیرز کا ایشو ہے اور سمٹیمز ہمیں اچانک سے کہیں بھی جانا پڑ جاتا ہے اور ہمارے پاس ہے وہ اتا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم سالون پہ جائیں جا کے تھریڈنگ کرائیں یا ویکسنگ وغیرہ کرائیں تو ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے تاکہ ہم فٹا فٹا اپنا فیس کلین کر سکیں ویڈاوٹ پین یہاں پر ہمارے پرڈکٹ کا یہ آؤٹلوک ہے یہ اس کی پیکجنگ ہے سب کچھ ہے نا پیکٹ کے اوپر بہت ہی دیٹیل میں مینچن ہے کہ کیا کیا اس کی سپیسیفیکیشنز ہیں اور کس ٹائپ کی یہ پرڈکٹ ہے سب کچھ آپ اس کے اوپر ریٹن فارم میں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہو بوکس کو اوپن کرنے پر آپ کو اس کے اندر سے پرڈکٹ کس طرح سے نکلتا ہے تو بوکس کو اوپن کرنے پر آپ کو اس کے اندر سے نکلتا ہے اس طرح سے پرڈکٹ یہاں پر یہ ہماری مشین ہے اور یہاں پر یہ اس کا ایک منی سب رش ہے جس کے ساتھ آپ اس کو کلین کر سکتے ہو اور یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے نا اس کا سیل نظر آرہا ہوگا جس کو آپ نے اس کے اندر ڈال کے اس مشین کو پلے کرنا ہے اچھا مشین دو ٹائپس کی ہوتی ہیں اس کے اندر ایک ریچارجیبل ہوتی ہے مطلب اس کی وائر ہوتی ہے آپ اس کو چارج کر کے یوز کر سکتے ہو اور یہ اس طرح سے سیل فارم بھی ہوتی ہے میرے کے حال سے سیل والی زیادہ بہتر ہے آپ سیل موگا کے ارکلو زیادہ سے ویسے یہ سیل کافی ٹائم آپ کا جہبہ گزار جیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی باری یوز کروکے تو سیل ختم ہو جائے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ٹول ہے یہ کس طرح کا دکھتا ہے اور اس کے اندر سیل کس طرح سے لگانا ہے اور یہ جہاں وہ یوز کس طرح سے کرنا ہے اس ساتھ میں آپ لوگوں کو اس کی سپیسیفیکشنز لے وہ بتاتی رہوں گی اچھا یہاں پر ہمارا جو ٹول ہے وہ اتنا ہی کوئی زبردست ہے مطلب کہ یہ بلکل ہائی کوالٹی والا پروڈکٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ لوکل سا ہے یا جلدی خراب ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا ایسا کوئی سین نہیں ہے یہ اس کی آوٹر لک ہے یہ اس کی فرنٹ لک ہے اور یہ آپ دیکھ لو اچھا اس کو اوپن کریں گے ہم یہاں اوپر والے سائڈ سے یہ اس کا فرنٹ لک ہے یہاں پر یہ جو ہے نا اس کا یہ والا پارٹ ہے جہاں سے ہم نے ہر کو ریموو کرنا ہوتا ہے اس طرح سے اس کو کس طرح ہیوز کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی بات اس سے پہلے ہمیں جہاں اس کے اندر سیل انزیٹ کرنا ہے بند کرنے کے لئے آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کا یہ والا وی ہے یہ آپ کے اس والے جو پلے کا بٹن ہے اس کے بالکل ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے لائک دس جب آپ نے اس کے اندر سیل انزیٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کا یہ نیچے والا پارٹ جو ہے نا یہ اوپن کرنا ہے جس کے لئے آپ جو ہے نا اس کو اس طرح سے تھوڑا سا پوش کرو گے تو یہ اس طرح سے کھل جائے گا ٹھیک ہے اب جب آپ اسی اوپن کرو گے تو اس کی ایک سائٹ جائے یہ اس طرح سے یہ اس کا جو ہے نا وہ اون اوف کا بٹن ہے اور یہاں پر یہ آپ کو سپیس نظر آ رہی ہوگی جہاں پر آپ نے جو ہے نا سیل کو انزیٹ کرنا ہے سیل کو ڈالنے کے لئے کیا کریں گے یہ ہمارا سیل ہے ٹھیک ہے اس سیل کو ہم اس طرح سے اس کے اندر رکھیں گے اور اس کو اوپر کی طرف پوش کر کے اس کو اس کے اندر فکس کر دیں گے اب اس کی کیپ کو ہم دوبارہ سے اس کے اندر جہاں وہ ڈالیں گے اور اگین آپ نے یہاں پر خیال رکھنا ہے کہ یہ جو سپیس آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ آپ کی یہاں پہ آنی چاہیے یہاں پہ یہ جو آپ کا اون اوف کا بٹن ہے نا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو بند کر دیں گے جب اس بٹن کو آپ اس طرح اوپر کرو گے تو یہ مشین اون ہو جائے گی جب آپ اس بٹن کو نیچے کی طرف کرو گے مشین بند ہو جائے گی اوپر کرو گے تو اون ہو جائے گی نیچے کرو گے تو بند ہو جائے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا بھی یہاں پہ جب بھی آپ نے ویکسنگ یا تھریڈنگ کچھ بھی کرنا ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے دیکھنی ہوتی ہے اپنے بالوں کی ڈائریکشن اگر آپ کا بال اوپر سے نیچے والی سائٹ پہ ہے ٹھیک ہے اس کی ڈائریکشن ایسی ہے تو آپ اس اپیلیٹر کو یوز کرو گے نیچے سے اوپر والی سائٹ پہ اگر آپ کا بال نیچے سے اوپر والی سائٹ پہ ہے تو آپ اس اپیلیٹر کو یوز کرو گے اوپر سے نیچے والی سائٹ پہ جیسا کہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہی بھی ہم نے اپر لپس کرنے ہوتی ہیں ہماری اپر لپس کے جو بال ہے وہ اس طرح ہوتے ہیں اوپر سے نیچے والی سائٹ پہ جیسے کہ آپ کو شاید یہاں پر تھوڑا بہت نظر آ رہا ہوگا میری اوپر لپس کافی بڑھیں گے اور میں نے سپیشلس ٹیٹوریل کے لیے اس کو بڑا کیا ہوا ہے ورنہ میں جو ہے نا ہارڈلی ون ویک کے اندر اندر یا چار پانچ جن کے بعد کروا لیتی ہوں یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بال نظر آ رہے ہوں کہ یہ اوپر سے نیچے والی سائٹ پہ ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم اس کو اون کریں گے اور اپنی سکین کو یہاں سے اس طرح سے سٹریچ کریں گے اور یوں اتنی جلدے جلدے آپ نے یوں یوں مشین کو نہیں رپ کرنا بلکل سلو اس طرح سے آپ نے اپنے بالوں کی ڈائریکشن میں اس کو موو کرنا ہے اچھا یہ پروڈکٹ جو ہے نا اسواری یہ ٹول جو ہے نا یہ بلکل بھی پینفل نہیں ہے جیسے ہوتا ہے آپ اپر لپس کراتے ہو یا آپ ایکسنگ کراتے ہو تو پین ہوتی ہے تھوڑی بہت ہوتی ہے یہ زیادہ ہوتی یا پین ہوتی ہے لیکن اس سے زیرو پرسنٹ بھی پین نہیں ہوگی جیسے آپ کو ایک ہلکی سی سمیل جیسے جیسے کہ آپ کے بالوں کو برن کر رہا ہے جیسے کہ لیزر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بلکل اس ٹائپ کی یہ مشین ہے تو یہ آپ کے سکین کو بھی ڈائمیج نہیں کرے گی آپ کو پین بھی نہیں دے گی اور آپ کو بار بار سے سلون پر بھی جانا پڑے گا ویکسنگ تھرڈنگ یا کچھ بھی کروانے کے لئے ایون آپ اس کو اپنے ہاتھوں پہ بھی یوز کر سکتے ہو آپ اس کو اپنے فیس پہ کہیں بھی بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں نے جبھی بھی کہیں جانا ہوتا ہے میں اس سے جانا اپنے پورے فیس کو کلین کر لیتی ہوں بہت ایزی ہوتا ہے اور بہت کم ٹائم میں ہو جاتا ہے میرے فیس کے اوپر یہاں پہ بھی ہیرز ہیں اور میرے سکنی سنسیٹیو ہے کہ میں فیس کے اوپر بھی بلیچ نہیں کر سکتی میرے سکن پہ ریشز ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں پیمپلز نکلاتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو وہ کافی ٹائم پہ لگ جاتا ہے سکن ٹھیک ہونے میں کوشش کرتی ہوں میں بلیچ سے سپیشل ہوں وہ آوائیڈ کروں سکن پولیش میں نہیں کرتی دیریکٹ فیشل کر لے کیوں کبھی کبھی جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں اپنے ہیرز کو اس کے ساتھ کلین کر لیتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح سے سکن کو سٹیچ کرنا ہے اور اگر آپ کا بال اپر سے نیچے کی سائٹ پہ ہے تو آپ نے نیچے اپیلیٹر رکھنا ہے اس طرح سے اور آپ نے اس کو اس طرح سے کلین کرنا ہے جیسے کبھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں لائک اس طرح سپیڈ رہا ہے وہ آپ نے بہت سلو رکھنی ہے تاکہ آپ کا بال دیا وہ بہت ایزیلی کلین ہو سکے لائک دل جب یہ چل رہی ہوتی ہے تو آپ کو تھوڑی تھوڑی اس کے اندر سے آواز بھی آئے گی اس طرح سے جیسے کہ یہ آپ کے بالوں کو ٹھے ح Pascal جیسے ان کے لئے جائیں آپ کو سلون پہ لے جائیں ایسے ہی چلو جیسے بھی ہو ان کو تو نہیں پتا لے کہ آپ کو خود کو ہو جائیں ایسے ہی چلو جائیں گے شرمین کی ہوتی ہے خود کو اپنے آپ کو مجھے مجھے پرسنی لی مجھے خود ہوتا ہے حلانکہ میرے فیسپے میں بھائیں بلکل باریک باریک سے ہیں لیکن پھر بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی کلین ہونے چاہیے تو یہ بڑا ہی کوئی بیسٹ ہے اچھا یہاں پر اگر آپ اس مشین کو پرچیز کرنا چاہتے ہو نا سکرین پر آپ لوگوں کو نمبر نظر آرہا ہوگا آپ اس نمبر پر کونٹیکٹ کر کے اس پرڈکٹ کو جہاں وہ آرڈر پر مغوا سکتے ہو اچھا یہاں پر آپ گوڑ سے دیکھ لینا کہ میں اس کو یوزتی اتنا سے کر رہی ہوں میں نے اپنے ہاتھوں کے سپیڈ بلکل سلو رکھی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو یوں 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 کھہچ رہے ہو آپ کو بہت سلو سپیڈ میں آپ نے اس کو یوں یوں کھرنا ہے اب یہاں پر آپ دیکھو کہ میرے بال جو ہے اس سائیڈ پہ بلکل اُتر چکے ہیں آپ لوگوں کو کلیرلی نظر آرہا ہوگا اس سائیڈ سے ٹھیک ہے اور اس سائیڈ پہ آپ دیکھ لو کہ کتنے بال ہیں بھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے خوبصو کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں میں نے میرر میں دیکھ کے نہیں اتارے کیونکہ میں ویڈیو بنائی تھی تو اس وجہ سے میں نے ویسے ہی یوز کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے بالکل بال جو ہے نا وہ میرے اتر چکے ہیں یہ دیکھیں that's great اور یہ سب سے زیادہ ضروری بات میں آپ لوگوں کو چک کراؤں گا کہ جو بال میرے فیس سے اترے ہیں وہ کہاں پہ ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا ادھر اوپر والی سائٹ سے یوں گھمانا ہے یہ اور یہ اپن ہو جائے گا ابھی یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو بال نظر آ رہے ہوں گے اور اس کے اندر بھی آپ کو بال نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں مطلب کہ فیس پہ جب میں نے آپ کو دکھایا تو آپ کو دیکھنے میں بے شک وہ سکرین پہ آن سکرین نظر نہیں آ رہے تھے بات اتنے زیادہ چھوٹے چھوٹے بال ہیں روہ ٹائپ ہیں لیکن ان کا اترنا ضروری ہوتا سے فیس اور زیادہ کلین لگتا ہے تو وہ سارے کی سارے بال جب آپ کے فیس سے اترتے ہیں تو وہ اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو آپ نے کلین کر کے رکھنا ہوتا ہے اس کو کلین کرنے کے لیے یہ میلی سا برش ہے یہ آپ کو اسی کیٹ کے اندر سے ملے گا اس کے ساتھ آپ نے جانا اس مشین کو کلین کرنا ہے آپ اس کے ساتھ اس کو ساف کرو گے یہ دیکھیں یہ وہ بال ہے جو کہ میرے فیس سے اترے ہیں میرے اپر لپ سے پورے فیس سے جو میں نے بھی آپ کے سامنے کیا اور میں نے پورے فیس سے بھی نہیں کیا میں نے جس اپر لپ سے کیا اور اپنے یہ سائیڈ والے ایریا سے کیا ہے تو یہ بال اترے ہیں جو کہ مجھے بلکل بھی 0% بھی پین نہیں ہوئی ان سے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کو پروپر سے کلین کرنا ہے اس طرح سے برش کے ساتھ تاکہ آپ کا جو یہ ٹول ہے یہ اچھے سے کلین ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو جانا وہ سمبھال لینا ہے اور سیل نکال کے پھر آپ نے اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے تو میری طرف سے یہ پروڈکٹ جو ہے نا یہ ورس بائنگ ہے یہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے اور ہر لڑکی کے پاس یہ پروڈکٹ ہونی چاہیے کیونکہ کبھی بھی کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے اچانک سے رشتے والے آ سکتے آپ کو دیکھنے کے لیے اور آپ نہیں جا سکتے سلون پر ویکسنگ تریڈنگ یا کچھ بھی کرانے تو آپ کے پاس یہ ہونے چاہیے فٹا فٹ اپنا فیس ساف کرو اور تیار شیئر ہو کے بیٹھ جاؤ تو جی گائز میری طرف سے یہ پروڈکٹ ٹول ہے آپ لوگ اس کو لازمی آرڈر کیا جائے گا ورس بائنگ پروڈکٹ ہے اور آپ لوگوں کے بہت زیادہ کام آئے گی اور آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے سکرین پر آپ لوگوں کو نمبر نظر آ رہا ہوگا اس نمبر پر کونٹیکٹ کر کے آپ اس پروڈکٹ کو آرڈر پر مانگوا سکتے ہو اور تین سے چار دین میں پروڈکٹ آپ کے دروازے پر پہنچ جائے گی پھر آپ لوگ انہیں اس کو یوز کر کے اس کی ریویز میرے ساتھ لازمی شیئر کرنے ہیں اس کے لابہ مجھے انسٹرگرام پر لازمی فالو کریں نیچے یہاں پر آپ لوگوں کو انسٹرگرام کا یوزر نیم نظر آ رہا ہوگا جس پر کونٹیک کر کے آپ جو ہے وہ مجھے سوری جس پر کلک کر کے مجھے سوری جس پر کونٹیک کریں